بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر 23 میں پڑھیں گے What is Start Topology Working of Start Topology And advantages and disadvantages of Start Topology تو آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے Start Topology ہوتی کیا ہے Okay ہم سٹارٹ کرتے ہیں Start Topology دیکھیں اس Start Topology میں اگر آپ اس میں اور سے دیکھیں اس Topology ہمارے سٹامنے اس ٹائم پر چار کمپیوٹر ہیں اور یہ چاروں کے چاروں کمپیوٹر ایک سنٹرل ڈیوائز ہب کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ آپ کی سٹارٹ ٹپالوجی بن جاتی ہے یعنی All Computer Start Topology are connected with a سنٹرل ڈیوائز نون ایز ہب یہ بات سمجھ میں آگئی تمام کمپیوٹر اس ٹائگرام میں دیکھیں تمام کے تمام کمپیوٹر ہب کے ساتھ اٹیچ ہیں ہب جو یہ سنٹرل ڈیوائز ہے اس کا کام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہب جو ہے تمام کمپیوٹر کو کنیکٹیوٹی پروائیڈ کر رہا ہے دیکھیں اب اس کو پڑھ لیتے ہیں ان سٹارٹ ٹپالوجی All Computers are connected with سنٹرل ڈیوائز کارڈ ہب تمام کمپیوٹر جو ہیں سنٹرل ڈیوائز ہب کے ساتھ ہوتے ہیں ہٹیچ ہوتے ہیں اور نورملی یہ سٹارٹ ٹپالوجی کہاں پر زیادہ تر استعمال ہوتی ہے سٹارٹ ٹپالوجی mostly using client server network یعنی ہم نے نیٹرک موڈل پڑھے تھے دو ایک تھا client server model ایک تھا peer to peer model تو یہ جو سٹارٹ ٹپالوجی ہے کس میں استعمال ہوتی ہے client server network جہاں پر ایک یا دو کمپیوٹر ورک کر رہے ہوتے ہیں سرور اور باقی تمام کمپیوٹر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کلائنٹس کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو تھا سٹارٹ ٹپولوجی اب ہم اس کی ورکنگ پڑھیں گے کہ سٹارٹ ٹپولوجی میں ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا کس طریقے سے سینڈ کرتا ہے تو ورکنگ اور سٹارٹ ٹپولوجی اس کو غور سے دیکھیں سٹارٹ ٹپولوجی میں تمام کمپیوٹر جو ہیں کس کے ساتھ کنیکٹ ہیں ہب کے ساتھ کنیکٹ ہیں اس کا مطلب ہے اگر کسی کمپیوٹر نے بھی کسی دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہوگا تو وہ کس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا ہب کسے ڈیٹا سینڈ کرے گا پھر ہب جو ہے وہ آگے اس کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے گا جس کا وہ ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے it means کہ تمام کمپیوٹر جو ہیں ہب کے ساتھ کمینیکیٹ کر رہے ہیں اور تمام کمپیوٹر ڈیٹا کس کو سینڈ کریں گے ہب کو اور آگے ہب جو ہے وہ کس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا کنسرن کمپیوٹر کو یا دیسٹینیشن کمپیوٹر کو کا کرے گا ڈیٹا سینڈ کرے گا تو دیکھیں کیا لکھا ہے اس کمپیوٹر نے بھی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ ہب کو ڈیٹا سینڈ کرے گا اور ہب جو ہے آگے کس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا receiving کمپیوٹر the hub send the data to receiving کمپیوٹر each computer communicate with central hub کیونکہ دیکھیں اس ڈیگرام میں نظر پھی آ رہا ہے کہ تمام کمپیوٹر ہب کے ساتھ اٹیج ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج نہیں ہے بلکہ central device جو ہے اب اس کے ساتھ اٹیج ہے چیز بنے ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کی تاریں آپ اس کے ساتھ attach کر دیتے ہیں تو وہ کمپیوٹر نیٹور کا پارڈ بن جاتے ہیں تو اسی اسی ڈیوائس کو ہب کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی کہ سٹارٹ ٹپالوجی میں کیا ہوگا جس کمپیوٹر نے ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے وہ ڈیٹا کس کو سینڈ کرے گا ہب کو سینڈ کرے گا اور ہب جو ہے وہ ریسیونگ کمپیوٹر کو کیا کرے گا ڈیٹا سینڈ کرے گا اس طریقے سے ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر جائے گا ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے ایڈوانٹیجز اگر ہم دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف سٹارٹ ٹپالوجی پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے اس کو مینٹین کرنا اور موڈیفائی کرنا آسان ہے مینٹین کرنے سے مراد ہے کہ اس میں اگر کوئی پرابلمز آتے ہیں پرابلم کو شوٹ کرنا یا پرابلم کو فائنڈ آٹ کرنا آسان ہے اور موڈیفائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اگر نیٹوک کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے یعنی اگر اس میں کمپیوٹر کو ایڈ کرنا پڑ جاتا ہے یا ریموو کرنا پڑ جاتا ہے یا نیٹوک اگر آپ نے ایک روم سے اٹھا کر کسی دوسری روم میں لے جانا ہے تو آپ اس کو آسانی سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر اٹیج کرنا ہے اس سے نیٹوک سے ہیٹانا ہے تو آپ سے اس کی تار ٹار نکال دیں اور اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر اڈ کرنا ہے تو آپ ہب کے اندر کیا لگا دیں پورٹ is تو اس کی بن need اس کا طرح آپ نے باقی کمپیوٹر کو دسترب نہیں کیا فائنڈنگ فارٹس بکم ویری سمپل یعنی اس میں فالٹس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہمارے لئے کیا ہے بہت آسان ہے کیونکہ ہر کمپیوٹر جو ہے سینٹرل ڈیوائیس ہب کے ساتھ اٹھائچ ہے جو کمپیوٹر جو ہے ڈیٹا سینٹ کر رہا ہے اور ہب تک نہیں پہنچ رہا تو ہم جس اس کی وائر کو ہی چیک کر لیں گے ہمیں باقی نیٹرک کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے فالٹس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہمارے لئے کیا ہے بہت آسان ہو جاتا ہے سنگل کمپیوٹر فیلیر ڈاز نوٹ ڈاؤن ڈا ہول نیٹرک اگر یہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتا تو صرف وہی کمپیوٹر نیٹرک سے آؤٹ ہوگا باقی کمپیوٹر ایک دوسرے کو نیٹر ڈیٹا کیا کر سکیں گے سینڈ کر سکیں گے it is more flexible than other topologies یہ باقی دوسری topology جو ہم نے پڑھی star bus ہے اور ring ہے اس کی نسبتی زیادہ flexible ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ میں آگی اب ہم اس کے ڈس اڈوانٹیجز پڑھیں گے یعنی ڈس اڈوانٹیجز آؤ سٹار ٹپالوجی تو سٹار ٹپالوجی میں سب سے پہلا ڈس اڈوانٹیج یہ ہی ہے کہ دیکھیں تمام کمپیوٹر جو ہیں سٹار ٹپالوجی میں سینٹرل ڈیوائیس ہب کے ساتھ اٹیچ ہے اگر کسی وجہ سے ہب ہی فیل ہو جاتا ہے تو پوری کا پورا نیٹ ورک کیا ہو جائے گا آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ ایک سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے کہ سینٹرل ڈیوائیس فیل ہو گئی تو آپ کا پورے کا پورا نیٹ ورک ڈاؤن کیونکہ تمام کمپیوٹر سینٹرل ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور جب سینٹرل ڈیوائیس ہی فیل ہو جائے گی تو تمام کے تمام کمپیوٹر جو ہیں وہ ڈس کنیکٹ ہو جائیں گے ہٹ ریکوائر لارج لینٹھ آف کیبل تو کنیکٹ کمپیوٹر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بس ٹپالوجی میں ایک تار چل رہی تھی باقی تمام کمپیوٹر اس تار کے ساتھ اٹیچ کر دیا گئے تھے پھر رنگ ٹپالوجی آئی اس میں ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر سے اٹیچ ہوا اس کی تار جو ہے آگے دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوئی اور لاسٹ والی کی پہلے سے اٹیچ ہوئی اس میں بھی تار جو تھی ایک ہٹار استعمال ہوئی ایک ہٹار استعمال ہوئی اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے ہر کمپیٹر سے ایک علیہ دہ تار جا رہی ہے جو کہاں پر جا رہی ہے جی ہب کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے یعنی ہر کمپیٹر سے ایک تار ہب تک آئے گی تو اس میں کیبل کی جو لینٹ ہے وہ کیا ہوگی زیادہ استعمال ہوگی جس کے ویسے یہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا ایکسپینسیو نیٹورک ہو جائے گا یہاں تک بات کلیر ہو گئی تو ڈیس اڈوانٹیجز میں ہم نے کیا پڑے کہ اگر ہب فیل ہو جاتا ہے پورا پرانیٹر فیل ہو جائے گا اور اگر کہتے ہیں اس میں زیادہ تار کیا ہوگی استعمال ہوگی جس کے ویسے یہ نیٹورک جو ہے وہ کوسٹلی ہوگا کیونکہ صرف تار کی لینٹھ نہیں استعمال ہو رہی بلکہ ایک ایکسٹر ڈیوائس بھی استعمال ہو رہی ہے جس کو آپ ہب کا نام دے رہے ہیں ہوکے جی اب ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا سٹارٹ ٹپالوجی کیا ہوتی ہے ہم نے کہا جسٹارٹ ٹپالوجی میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں وہ تمام ایکسٹر ڈیوائس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں جسے ہم ہب کہتے ہیں ورکنگ اور سٹارٹ ٹپالوجی میں کیا تھا کہ سینڈنگ کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرے گا ہب کو اور ہب جو ہے وہ ریسیونگ کمپیوٹر کو کیا کرے گا ڈیٹا سینڈ کرے گا اس طریقے سے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کر سکے گا ایڈوانٹیجز آف سٹارٹ ٹپالوجی ہم نے کیا پڑھاتا کہ یہ ٹپالوجی جو ہے انتہائی سیمپل ہے ایزی ٹو مینٹین ہے اس میں کمپیوٹر کو ایڈ کرنا اور ریموو کرنا بڑا آسان ہے اس کو موڈیفائی کرنا آسان ہے یہ فلیکسیبل نیٹ ورک ہے اور ڈیس اڈوانٹیجز میں ہم نے کہا کہا مینڈ ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اگر سینڈ ڈیوائیس فیل ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا نیٹ ورک کیا ہو جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا کاؤسٹلی نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اس میں کیبل کی جو لیندھ ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے زیادہ ریکوائرڈ ہوکے جی بیٹا تو آج ہم نے کیا پڑھا سٹارٹ ٹپالوجی پڑھی دیکھیں یہ جو جتنی بھی ہم ٹپالوجی پڑھ رہے ہیں اس میں جو کوشن آتا ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ آپ کو یہ چار چیزیں ہی ڈسکس کرنی بڑھتے ہیں جو میں نے ریکیپ میں لکھی ہے یعنی آپ کو ٹپالوجی کی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ ٹپالوجی ہے کیا یعنی اس میں کمپیوٹر کس طریقے سے آرینج ہوتے ہیں پھر اس کی وارکنگ کے ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا کیسے سینڈ کرتا ہے اور اس کی اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز تو یہ دو دو نمبر کے مل کے ٹوٹل کتنے نمبر کا کوشن بن جاتا ہے آٹھ نمبر کا تو اس چپٹر میں سے ایک لانگ کوشن آئے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی تو ہر ٹپالوجی کی آپ نے کیا یاد کرنی ہے وہ ٹپالوجی کی ڈیفینیشن اس کی وارکنگ اس کی اڈوانٹیجز اور اس کی ڈیس اڈوانٹیجز ٹھیک ہے اور ڈیگرام اگر آپ نے بنانی ہے تو اگر آپ کو ایکیوریٹ ڈیگرام آتی ہے تو بنائیں گے اگر آپ کا ڈیگرام ہم ذہن میں نہیں آ رہی تو آپ کو اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی تھیوری بہتر ہے تو آپ تھیوری کے ذریعے بھی اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں ہوکے بیٹا پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اللہ حافظ